السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قریب مجیب پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ جادو سے بچنے کی اور جادو کے علاج کی دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے پہلے تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُعْبُو إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه الحمد للہ عدد ما فی السماء الحمد للہ عدد ما فی الارض الحمد للہ عدد ما بینهما الحمد للہ مل السماء الحمد للہ مل الارض اللہ کے لئے بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ حمد ہے تعریف ہے اور وہ بابرکت ہے اللہ ہی کے لئے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمانوں میں ہیں جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے اللہ ہی کے لئے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو زمین میں ہیں اور کوئی انسان نہیں جانتا اللہ ہی کے لئے حمد ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو ان دونوں کے درمیان ہیں کتنے ستارے سیارے گیلکسیز اور اس کے علاوہ جو ہم نہیں جانتے اللہ ہی کے لئے حمد ہے جو کچھ آسمان میں ہے ان سب کو بھر کر اور اللہ ہی کے لئے حمد ہے جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو بھر کر یعنی اللہ کی حمد ان سب چیزوں کو بھر دے جو زمین اور آسمان میں ہیں اللہ کی حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف زمین اور آسمان کی ہر چیز کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کر رہی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں حمد اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے امام ابن القیم کہتے ہیں اگر بندے کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ دے دیا جائے یعنی ایک شخص ایسا ہو کہ جو پوری دنیا کا مالک بن جائے پھر وہ اس پر الحمدللہ کہے تو اللہ اس کے دل میں حمد کا جو الہام ڈالتا ہے کہ وہ اس کو توفیق دیتا ہے اس ساری نعمت کو پانے کا وہ اس کو اس دنیا کی نعمت کے ملنے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے یہ زیادہ بڑی نعمت ہے یعنی ایک طرف پوری دنیا ہے کسی کو مل جائے اور دوسری طرف یہ توفیق مل جائے کہ اس دنیا کے ملنے پر الحمدللہ کہہ دے کوئی یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اس ساری دنیا ایک طرف اور الحمدللہ کہنا ایک طرف کیونکہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی اور الحمدللہ کا سباب باقی رہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلی آلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلی آلی ابراہیما انکا حمید مجید جادو کے توڑ کے سلسلے میں جو آیات قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتی ہیں وہ سورت یونس کی آیات ہے نمبر 81 اور 82 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلما ألقوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسرین وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ پھر جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے بے شک اللہ انقریب اسے باطل کر دے گا بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سوارتا اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دیتا ہے اگرچہ ان مجرم نہ پسند کریں ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کی اور اس نے انکار کیا تو پھر کھلے میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی بات ہوئی جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی توحید کی دعوت دینے پر مصر ہیں اور باز نہیں آتے تو سوچا کہ جادو کے ذریعے ان کا کام ختم کیا جائے ان کو ہرا دیا جائے سے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر لاؤ عام جادوگر نہیں لانے کوئی امیچر جادوگر نہیں ایتونی بکل ساہرین علیم کہ جو اپنے فن کے ماہروں خوب جانتے ہوں اب جادوگر فرعون کے پاس آگئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی لاتھیاں اور رسیاں ہیں جو جادو تم بنا کے لائے ہو اس کو زمین پر پھینکو دکھاؤ اب اس کا مظاہرہ کرو جب انہوں نے لاتھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لوگوں کو سامپوں کی طرح حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں اب آپ سوچیں ایک نئی ہزاروں سامپ اگر زمین پر بیق وقت دونٹتے ہوئے نظر آئیں تو انسان کے خوف کا کیا عالم ہوگا اب جو لوگ وہ تماشاں دیکھ رہے تھے وہ سب بھی ڈر گئے اور متاثر بھی ہو گئے اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈر گئے لیکن اللہ کے حکم سے جب انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا عصا پھینکا تو اس نے یکا یک ان ساری رسیوں اور لاتھیوں کو نگل لیا اور ختم کر دیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو جو تم نے پھینکا ہے یہ تو جادو ہے اللہ اس کو ختم کر دے گا اور اللہ اس شخص کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے جو کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے لائے ہوں یعنی اللہ کا کلام لے کر آیا ہوں اور اللہ اپنے کلمات اور اپنے حکم کے ساتھ حق کو باطل پر غالب کر دے گا چاہے مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کریں یعنی فیرون جیسے لوگ حق کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں لیکن آج حق کا بول بالا ہوگا تو بہرحال جب انہوں نے اپنی رسیاں لاتھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سحر ہے یہ جادو ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر بہرحال انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اسی لئے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیوبطلو یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا اس کو ختم کر دے گا یعنی کلی طور پر مٹا دے گا کیونکہ یہ خیال نہیں تھا یہ ایک حقیقت تھی حق تھا اور باطل جو ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے اسے تو جانا ہی ہوتا ہے وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسخ نہیں ہوتا اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا یقین تھا اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یہ یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لئے اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی ان اللہ لا يسلح عمل المفسدین بے شک اللہ مفسدین کی عمل کی اصلاح نہیں کرتا یعنی فسادیوں کی اصلاح نہیں کرتا یعنی سب سے پہلے تو جادو گر ہیں اور اس کے بعد جو بھی لوگ زمین میں فساد کریں جو بھی لوگ بگاڑ پیدا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حق پر ہونا ثابت نہیں کرتا ان کا فساد معلوم ہو ہی جاتا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ اپنے کلمات اپنے کلام کے ذریعے حق کو سچا ثابت کر دیتا ہے وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ خَا مُجْرِمُ اس کو ناب پسند کریں ابن ابی سلیم کہتے ہیں تنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے یعنی اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے ان میں شفا ہے آپ ایک برطن میں پانی لیں اس پر صورت یونس کی یہ آیت پڑھیں پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں یعنی اس کو اس سے نہلا دیں تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا تو یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی صورت یونس کی ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے حرام کام ہے پھر یہ کہ جادو گھر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے گھروں کو بگاڑتا ہے انسانوں کو تکلیف دیتا ہے پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتیاب ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورة طاہا میں آتی ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنْعُوا اِنَّمَا سَنْعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَا اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے اور جادوگر فلا نہیں پاسکتا جہاں کہیں سے وہ آئے جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا یہ یقین ہونا چاہیے دل میں یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَلْقِ پھینک دو ڈال دو کیا؟ مَا فِي يَمِينِكَ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک موجزے کے طور پر عطا کیا تھا تَلْقَف نگل جائے گا ہڑپ کر لے گا یعنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ اس کو نگلتا چلا جائے گا مہارت کے ساتھ اس کو پکڑ لے گا مَا سَنَعُو جو انہوں نے جادو بنا رکھا ہے اِنَّمَا سَنَعُ قَئِدُ سَاحِر یہ تو ساہر کا کرتب ہے ساہر کی چال ہے جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے اس کا تعلق حقیقت سے نہیں اس کا تعلق فریبِ نظر سے ہے یعنی جادوگر جو کرتا ہے وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے چیز کی ماہیت نہیں بدلتی وہ رسی اصل میں سامپ نہیں بنی تھی یہ صرف ایسا کلام پڑھاتا انہوں نے کہ جس سے دیکھنے والوں کی نگاہ کو دھوکہ ہو گیا تھا وہ رسیوں کو سامپ سمجھ رہے تھے اِنَّمَا سَنَعُ قَئِدُ سَاحِر بَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَا اور یہ عمومی بات کی گئی کہ ساہر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام جاہ وہ حق ہے جو اس ساہر کی چال کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَا ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی ہے کسی کو کوئی آیت فائدہ دے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی خاص پہ غمبر کا ذکر جب آتا ہے تو ان کا دل پگھلنے لگتا ہے کسی خاص پہ غمبر کا ذکر آتا ہے تو ان کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے عیسی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کیفیت اور طرح ہوتی نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کیفیت اور طرح ہوتی ہے آپ سب کے دلوں میں ایک امیج ہے ان سارے پہ غمبروں کی کہانیاں سننے کے بعد اور آپ نے ان کا ایک حلیہ اور ایک نقشہ بھی اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے تو جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریاکٹ کرتی ہے اس لئے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے تو یہ رکیہ کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو شفاہ ہو جاتی ہے عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورة البکرہ پڑھو سورة البکرہ بچاؤ کا ذریعہ تو ہے لیکن سورة البکرہ کا پڑھنا ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا بعض لوگوں کو پورا پورا قرآن وجید پڑھنا پڑھتا ہے کچھ عرصہ پہلے کسی کا تجربہ تھا وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ کہ تم تین دن میں پورا قرآن ختم کرو دس دس بارے روز اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو کیا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر سے ایسی چیزیں برامد ہونے لگتی کہ جس کے بعد شفاہ ہو جاتی تو بعض لوگوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا گا کہ بہت سے لوگ سورة الرحمان سے شفاہ پا جاتے ہیں اس کا ایکسپیریونس تو بہت لوگوں نے کیا ہے کیونکہ اس میں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لئے اور ہم ان نعمتوں کو جڑلا نہیں سکتے تو جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں بہرحل میں تھوڑا سا مختصرا جادو کی حقیقت پر بھی بات کروں گی جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر انسان کی سوچ بہت اثر انداز ہوتی ہے اگر آپ ہر وقت کوئی منفی بات سوچتے رہیں پریشانی کی بات سوچتے رہیں تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں اگر آپ دل سے خوش ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی نظر آنے لگتی ہے اگر آپ کو کوئی غم لاحق ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اور طرح کے کانفیڈنس اور چمک ہوتی ہے ایک اور طرح کی روشنی ہوتی ہے اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہیں یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کی آنکھیں خالی خالی ہوں گی اور طرح کے اثر ہوگا یعنی صرف مختلف لوگوں کی شکل دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کون خوش ہے کون رنجیدہ ہے کون کیسا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے خیالات کا عکس ہوتا ہے یعنی ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے جو ہمارے دل پر گزر رہی ہوتی ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی آ رہا ہوتا ہے تو جادو میں بھی ایسی ہی چیزوں سے مدد لی جاتی ہے کہ جو انسان کے نفس سے گزر کر اس کے جسم کو متاثر کر دیتی ہیں یعنی نفس تو متاثر ہوتا ہی ہے لیکن جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے بعض اوقات کوئی بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے یعنی مختلف لوگوں پر اس کا مختلف طرح سے اثر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ کوویڈ ہی ہے کیا کوویڈ جن جن لوگوں کو وہ سب کی سمٹمز ایک تیسے تھے نہیں ہر ایک کیا ایک الگ کہانی ہے کیوں اس لیے کہ کسی کا جسم کا کوئی حصہ کمزور ہے کسی کا کوئی تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا کوئی حصہ متاثر ہوتا ہے ویک ہونے لگتا ہے ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی تو بعض اوقات جو وائرس ہوتا ہے یا کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے یا ٹاکسنز جو ہوتے ہیں یا ایسے کلام جو ہوتے ہیں وہ اس خاص حصے کو جا کے اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ حصہ قبول کر رہا ہوتا ہے بیماری کو اور باقی رپیل کر رہے ہوتے ہیں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ایمیونٹی لو ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سردی گرمی تھنڈک لوگوں کی چھٹ چھٹی باتیں ہر چیز آپ کی اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی آپ سنسٹیب ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کی سپیرچول ایمیونٹی اور فیزیکل ایمیونٹی سٹرانگ ہو تو آس پاس کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑی سے بڑی بات کہہ دیں ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کریں سردو ٹیڑی آنکھ سے دیکھ ہی لے تو وہ رونے بیٹھ جاتے ہیں بارال جادو جو ہے یہ جسم اور دل دونوں پر اثر کرتا ہے ابن قدامہ کہتے ہیں یہ کچھ ازائم یعنی کلمات دم جھاڑ کے الفاظ اور گرے ہوتی ہیں جو دلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے جادو زدہ شخص بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے یعنی کبھی اس کی شدت ہو تو مر بھی سکتا ہے اس کی وجہ سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال دی جاتی ہے اور شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو فریق سانی سے جنسی تعلق سے بھی کاٹ دیتا ہے یعنی کئی طرح کے اثرات ہوتے ہیں لوگوں پر امام ابن تیمیہ کہتے ہیں شیطان خود اپنی ذات میں خبیص ہے تو جب ازائم یعنی منتر پڑھنے والا اور روحانی جادو کی کتابیں پڑھنے والا اس طرح کے دوسری چیزیں پڑھنے والا ایسی چیزوں کے ساتھ شیعتین کا تقرب حاصل کرتا ہے جس کو شیعتین کفر اور شرک میں اسے پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے چیزیں رشوت کے قائم مقام ہو جاتی ہیں اور پھر وہ شیطان اس انسان کی اغراض و مقاصد کو پورا کر دیتے ہیں جیسے انسان کسی کو مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کی خاطر کسی کو قتل کر دے جسے کئی لوگ قرائے کے قاتل ہوتے ہیں یا یہ کہ کسی کو پیسے دیتا ہے کہ کسی لڑکے یا لڑکی کو اغوا کرنا ہے غلط کاموں میں تو اسی طرح لوگ جنات کو بھی کوئی ایسے گناہ کر کے خوش کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اس غلط کام میں جادو بغیرہ کرنے میں مثلا ناپاک چیزوں کے ساتھ قرآن لکھتے ہیں کبھی قلام اللہ کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں اور کبھی خون یا نجاست کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو جائے اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنا اور جب شیطان خوش ہو جائے تو پھر وہ اس شخص کے جو کلمات ہوتے ہیں یا جادو ہوتا ہے وہ کرنے کے لئے اس کے مددگار بن جاتے ہیں وہ اس انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس کو نقصان دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے نا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یعنی اس کو یہ ازادی ہے کہ اگر ہم نے اذکار نہیں کیا ہم قلعے میں نہیں ہیں ہم نے پروٹیکشن نہیں اپنی کی ہوئی تو وہ ہمارے جسم میں بھی گھس سکتے ہیں اور پھر کوئی پین کریٹ کر سکتے ہیں کوئی تکلیف کریٹ کر سکتے ہیں اور کئی بیماریاں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جادو کا اثر ان لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے جو اذکار نہیں کرتے اور ان پر بھی ہو سکتا ہے جو اذکار کرتے ہیں یعنی بعض اوقات نیک سے نیک آدمی پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اس کا آپ پر یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے صوفیان صوری کہتے ہیں جب اس کا یہ اثر ہوا تو یہ جادو کی سب سے سخت قسم ہے یعنی اس کے بھی لیولز ہیں کوئی معمولی درجہ کا جادو ہوتا ہے اور کوئی بہت شدید جادو ہوتا ہے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تو وہ بہت شدید قسم کا تھا اس کے توڑ کے لیے آپ نے کیا کیا تھا اللہ سے مدد مانگی تھی اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اللہ سے دعائیں کی تھی بعض روایت میں تھا تین مہینے یعنی کہ ارسات تک آپ اس کے اثر میں رہے تھے اور اس دوران پر آپ اللہ سے پوچھتے رہے کہ مجھے کیا ہوا ہے میری مدد کیجئے ہمیں اگر کوئی پتا چلے کہ ہمیں کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نہ کسی ٹیسٹ میں پتا چل رہی ہے نہ کچھ کوئی ایسی انہونی بیماری ہے کہ جس کی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کاہنوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے اسی لئے میں نے یہاں پوز کیا کہ یہ بات ہم اپنے اندر راسخ کر لیں کہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رغبت کرے پیغمبر سارے یہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خوب خوب اللہ سے دعائیں کریں اور پوچھیں کہ یارب تو مجھ پہ واضح کر دیں مجھ میں ہوا کیا ہے حدیث کے الفاظ سنیئے پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں نے پوچھی تھی کہ مجھے کیا ہے اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے ان پر تو وہی آتی تھی ہمیں کوئی خواب آ سکتا ہے ہمیں کو قرآن کی کسی آیت سے جواب مل سکتا ہے ہمیں کسی انسان کی کسی بات سے جواب مل سکتا ہے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس فرشتے ہوں گے میرے سر کے پاس بیٹھنے والے نے دوسرے سے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کر دیا گیا ہے اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے جواب دیا لبید بن آسم نے جو یہودیوں کے حلیف بنی زرائق میں سے ایک منافق شخص ہے اس نے پوچھا ان پر کس چیز میں جادو کیا گیا ہے جواب دیا کہ کنگی اور اس سے جھڑنے والے بالوں میں اس نے پھر پوچھا جادو کہاں ہے اس نے جواب دیا نرگ خجور کے خوشے میں پتھر کے نیچے دفن ہے اب وہاں کو انسان تر لے کے نہیں پہنچاؤ گا جنات کے ذریعے رکھوایا گیا ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے پر تشریف لے گئے اور جادو اندر سے نکالا پھر آپ نے فرمایا یہی وہ کوئن ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اور اس کا پانی میندی کے نچوڑ جیسا سرخ تھا یعنی زنگالہ تھا نا زنگ لگ چکا تھا پرانا کوئن تھا کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا تو انہوں نے ایسی جگہ ڈھونڈی کہ کسی کو خیال بھی نہ آئے اور اس کے خجور کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے تھے یعنی جو اس کے آس پاس ہوگئے ہوئے تھے پھر وہ جادو کوئے میں سے نکالا گیا حضرت عاشہ کہتی ہے میں نے کہا آپ نے اس جادو کا توڑ کیوں نہیں کرایا آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفاہ دی اب میں لوگوں میں سے کسی پر شر کو نہیں پھیلانا چاہتا اور شفاہ پر محبت زدین کے ذریعے آپ کو نصیب ہوئی تو آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تکلیف آئی عملی طور پر کیونکہ اس معاملے میں دو ایکسٹریمز ہیں جادو کے ماننے نہ ماننے کے معاملے میں کچھ لوگ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جادو قرار دیتے اور کچھ لوگ سرے سرے مانتے میں جانتی ہوں کچھ ایسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہم جادو پر بلیو نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی جادو کے وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی بہانے کرتے ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے وہ تکلیف کچھ نہیں ہے ان کو یہ نہیں ہو سکتا نہیں فسیبلیٹی ہے تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ کے کلام سے اگر آپ علاج کراتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے آپ کو کیا نقصان دیتا ہے اگر فائدہ نہ بھی ہوا اول تو ہوگا اور وہ جتنا آپ کو یقین ہے نا اس کے مطابق کی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے یہ ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا یعنی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی اسی دوران مدینہ میں ایک طبیب آیا حضرت عائشہ کے بتیجے اس کے پاس گئے اور اس سے حضرت عائشہ کی بیماری کے مطلق پوچھا کہ یہ یہ سمٹمز ہیں انہیں کیا ہیں اس نے کہا تم جس عورت کی یہ کیفیت بتا رہے ہو اس پر تو جادو کیا گیا ہے اس پر اس کی باندھی نے جادو کر آیا اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ اس کو غیب کا علم کیسے ہو گیا غیب کا علم نہیں ہوتا وہ سمٹمز ہوتی ہیں ان سے چیز پتا چلتی ہے اس باندھی نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے آپ پر سہر کروایا ہے کیونکہ یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں انہوں نے اتنے کیسز دیکھے ہوتے ہیں اس سے وہ اتنا کچھ لرن کر چکے ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنا پر بولتے ہیں غیب کے علم کی بنا پر نہیں کیونکہ بعض لوگ قرآن سے بھی علاج کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ نظر لگ رہی ہے یہ جادو کی قسم ہے یا وٹیور جو بھی ان کا تجربہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ان کو کیسے پتا چل گیا یہ کوئی غیب کا علم رکھتے ہیں بلکل نہیں غیب کا علم رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات تجربے سے یہ باتیں پتا چلتے ہیں جیسے عام حکیم بھی ہوتے ہیں پہلے زمانے میں لیبارٹریز کہاں ہوتی تھی کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے لوگوں کے کچھ بھی نہیں ہو وہ کہاں سے پتا چلتا تو وہ کہتے تھے اس میں خون کی کمی ہے ریڈ سیلز کم ہے اس کے اس کو سفرہ ہے اس کو فلاں ہے اس کو فلاں ہے اس کو آسابی کمزوری ہے وہ آنکھوں کا رنگ دیکھ کر چہرے کی حالت دیکھ کر نبز دیکھ کر سمٹمز پوچھ کر ہومیپیتھک میں تو آپ دیکھیں سارا علاج یہ انلی سمٹمز بیسٹ ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا کیا اچھا نہیں لگتا بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی پیاس لگتی ہے نہیں لگتے وہ تو اتنی چھوٹ چھوٹ چھوٹی باتیں پوچھتے تو اس کی بنا پر پھر وہ دوائی سیجسٹ کر دیتے ہیں تو وہ دوائی جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹڈ ہوتی ہے جیسے کسی کو کھلائی گی تو اس کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوئیں تو پھر وہ اسی سے اس کا توڑ بھی کرتے ہیں تو بہرحال اس باندھی نے اقرار کر لیا اور کہا میں نے آپ اس سہر کیا میں چاہتی تھی کہ آپ فوت ہو جائیں تو میں آزاد ہو جاؤں کیونکہ حضرت عائشہ نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی وہ قریب کے کسی شخص نہیں کیا جو ہر وقت قدمت میں ہیں یعنی جادو کے یہ قسم کوئی دور والا آکے نہیں کر سکتا انہوں نے پوچھا ہوگا کون رہتا ہے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ان کے ساتھ کون رہتا ہے ان کے گھر میں کون رہتا ہے تو یعنی کہ وہ جادو کی جو بیماری کی سمٹمز ہوتی ہیں اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس درجہ کا جادو ہے سخت ہے یا ہلکا ہے یا کوئی قریب والا کر سکتا ہے یا دور والا کر سکتا ہے تو بتایا گیا ہوگا کہ گھر میں فلاں ہے تو کہا کہ یہ اسی کا کام ہے اور پھر اس سے پوچھا گیا تو بات بھی سچ نکلی حضرت عائشہ نے حقیقت سامنے جب آئی تو فرمایا اس باندھی کو عرب میں سب سے طاقتور لوگوں کے ہاتھ بیج دو اور اس کی قیمت اس جیسی ایک باندھی پر خرچ کر دو یعنی کسی کو دے دو بہرحال جادو کرنا جو ہے ہمارے دین میں حرام ہے اور اس کو کفر بھی کہا گیا ہے اہل کتاب جو تھے وہ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو کے پیچھے پڑ گئے تھے وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے بہرحال جادو کرنا جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سات گناہ جو ہیں وہ ہلاک کرنے والے ہیں اور ان میں سے ایک جادو سیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور جادو کرنے کرانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے والا ہم میں سے نہیں یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یعنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا پھر اسی طرح علم نجوم کو بھی جادو کی ایک قسم قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا تو اسی یہ بتا چلتا ہے کہ اس میں ستاروں سے بھی کچھ مدد لی جاتی ہے کچھ حساب کتاب رکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی شرابی یعنی جو مرتے دم تک شراب نہ چھوڑے جادو پر ایمان رکھنے والا یعنی کرنے کرانے والا یا سیکھنے والا یا سکھانے والا اور قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا اگر لا الہ الا اللہ پڑتا تو سکتا ہے کہ پھر سزا بھگت کے جائے اللہ رحم کر دے اسلام میں جادو کرنے والی کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے چھوڑا نہ جائے تاکہ اس مرض کا خاتمہ کیا جائے کیونکہ اگر وہ زندہ رات ہو سکتا خود نہ کرے کسی اور کو سکھا دے اور جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اس کا جادو چلتا ہے یا یہ جادو کرنے کا ماہ لوگ نہیں اس کو چھوڑتے اور پھر وہ واپس پلٹ آتا ہے اسی چیز پر بجالہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا خط ان کی وفات سے ایک سال پہلے آیا اس میں لکھا تھا ہر جادوگر کو قتل کر دو حضرت عمر نے حکم دیا تھا تو ہم نے ایک دن میں تین جادوگر مار ڈالے جادو کرنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں عموماً دشمنی حسد رنجش یا کسی سے انتقام لینے کے لیے جادو کیا کرائے جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کو کسی ذہنی یا جسمانی بیماری میں مقتلا کر جائے جائے کہ کسی کام کے قابل نہ رہے یا اگر کچھ لوگ مل کے کوئی بزنس کر رہے ہیں اور وہ بزنس بہت فلرش کر رہا ہے تو دوسروں کو حسد ہو جاتا ہے کہ ان کو توڑو آپس میں ان کے درمیان پوٹ ڈالو تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ کام کاروبار بھی بیٹھ جائے گا اسی طرح میاں ویوی میں تفریق ڈالنا والدین اور اولاد کے بیچ میں لڑائیاں ڈلوانا پڑوسیوں میں فساد دوستوں میں جدائی بہن بھائیوں کے بیچ میں نفرت رشتوں اولاد یا کاروبار میں رکاوٹ یا بندش ڈالنا یہ عام طور پر جادو کے مقاصد ہوتے ہیں پھر جادو کی کئی اقسام ہیں کچھ جادو انسان کو مار ڈالتے ہیں یعنی ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کو کہ وہ سروائی بھی نہیں کر سکتا کچھ صرف بیمار کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کی عقل کو ختم کر دیتے ہیں کچھ جادو انسان کے جسم کے کچھ حصوں کو بے حص بے حرکت کر دیتے ہیں کچھ جادو ایسے ہیں کہ جو انسان کے حواس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں یعنی چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اوری نظر آ رہی ہوتی ہے متحرک چیز کو ساکن دیکھتا ہے ساکن کو متحرک دیکھتا ہے کچھ جادو محبت کھینچ لاتے ہیں کچھ جادو نفرت کی وجہ بنتے ہیں تو بہرحال یہ سارے جو جادو کی اقسام ہیں ان کے نام بھی ہیں جیسے سہر تفریق سہر محبت سہر تخیل سہر جنون سہر خمول جس میں صرف کاہلی سستی ہوتی ہے سہر حواتف جس میں متاثر شخص چیختہ پکارتا ہے چیخیں مارتا ہے سہر امراض مختلف بیماریاں جیسے مرگی وغیرہ ہوتی ہے سہر استحاضہ یعنی خواتین کو پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے پھر جادو کی علامات بعض آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں بعض ایک دم سٹرانگ آتی ہیں جیسے سستی گھبراہت خاموشی تنہائی کی عادت کسی سے نہیں ملنا کسی سے بات نہیں کرنی ذہنی انتشار حد سے زیادہ چڑھ چڑھا پن ذرا سی بات تو بڑا کٹنا کسی کام میں دل نہ لگنا نماز روزہ عبادت چھوڑ دینا بغیر کسی بیماری اور وجہ کے سرچکرانا ڈراؤنے خواب آنا خواب میں بھی رونا چیخنا چلانا خون کے چھینٹے اور کپڑوں کو کٹا ہوا پانا خاموش بیوی کے درمیان آپس میں کوئی کشش محسوس نہ کرنا بغیر کسی وجہ کے رشتہ داروں کا آپس کے معاملات میں بگاڑ ہو جانا یعنی ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دینا تو یہ اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ جن اور انسان دونوں ہی انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اللہ پر بروسہ کرے اور دل میں یہ خیال نہ لائے اور یہ وہم نہ لائے کہ مجھ پر کوئی جادو کر دے گا بلکہ اللہ پر توقع کرے اللہ کی پناہ لے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں جو محبوب بندہ ہوتا ہے اگر وہ کسی سے میری پناہ مانگتا تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظ کا تم اللہ کی احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا نمازوں کی حفاظت یعنی جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے خصوصاً نماز فجر کی حفاظت اسی طرح اشراق کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میرے لئے چار رکعتیں پڑھ لیا کر میں اس دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا پھر طہارت کا خیال رکھنا یاد رکھئے یہ جنات اور یہ شعر اور شیعتین اور یہ جادو کے اثرات ان لوگوں پر زیادہ ہوتے ہیں جو پاک صاف نہیں رہتے اپنے ڈرٹی بالوں کو صاف نہیں کرتے اپنے استنجا کا صحیح احتمام نہیں کرتے یا نہاتے نہیں ہیں یا صاف کپڑے نہیں پہنتے یا اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں یا سیاہ رنگ ان کو بہت پسند ہوتا ہے کیونکہ سیاہ رنگ کے اوپر شیعتین زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں پہلے بھی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جب انسان سو کر اٹھے تو اپنے ناک کو خوب جھاڑے کیونکہ شیطان جو ہے ناک کے بانسے پر رات گزارتے ہیں پھر صبح شام کی عذکار کی پابندی کریں سونے جاگنے کے عذکار کی پابندی وہ بھی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں بیت الخلا میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں کیونکہ جس کام میں بسم اللہ ہو جاتی ہے تو شیطان وہاں سے نکلتا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا شامل نہیں ہو سکتا جیسے انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھائے اور اسی طرح لائٹ آف کر رہا ہے تو اسی طرح دائیں ہاں سے کھانا اور پینا چاہیے کیونکہ شیطان بائیں ہاں سے کھاتا ہے تو اگر بائیں ہاں سے آپ کھاتے ہیں تو شیطان بیچ میں شریک ہو جاتا اور اس کو اپنا عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے پھر مغرب کے وقت بچوں کو خاص طور پر گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ مغرب کے قریب شیطان جنات جو ہیں وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اچھرتے پھرتے ہیں اب اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان قرآن سے علاج کرے قرآن شفا ہے نافع علاج ہے کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے حضرت عاشر سمر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت حضرت عاشر کا علاج کر رہی ہے بیمار جو تھی یا ان کو دم کر رہی ہے تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو آپ کو معلوم ہوں کہ اس سوالے میں مدینہ میں کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں تھا وہ لوگ عام طور پر بیمار نہیں ہوتے تھے تو ایک حکیم پتہ چلا کہ اس علاقے میں کوئی حکیم نہیں تو وہ آگیا کہ میں یہاں رہ کر لوگوں کا علاج کروں گا چھے مہینے گزر گئے اس کے پاس کوئی بھی نہیں آیا کہ کوئی بیمار نہیں پڑا تاخر اس نے راز پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ اس وقت تک ہی ہم نہیں کھاتے جب تک بھوک نہیں لگتی اور جب بھی بھوک واقع ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں بہرحال اگر چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی بھی تھی تو دم بغیرہ کر لیتے تھے لوگ قرآن پڑھ لیتے تھے مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے علاج ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی قرآن میں سے پڑھ کر اس پہ دم کرو اسی طرح کچھ غزائیں ایسی ہیں کہ جو علاج ہیں جیسے کلونجی آپ نے فرمایا کلونجی کے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے یعنی اس تیل پر دم کر کے انسان مریض کے متاثرہ حصے جو ہیں ان پر لگا سکتا ہے مساج کر سکتا ہے اور کلونجی کے دانوں پر دم کر کے وہ پھر مریض کو کھلانا بھی چاہیے اسی طرح شہد یعنی صبح و شام ایک چمت شہد جو ہے اگر انسان کھائے نہار مو اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کھائے کم اس کا مادہ گھنٹا تو اس سے بھی جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکلتے ہیں قرآن میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شہد میں شفا ہے خالص ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں پچھنا لگوانے میں شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں تو اب شہد چاہے روح پی لیں یا اس کو پانی میں ملا کے پی لیں تو اس میں بھی آپ دم کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تو صرف دو چیزوں میں ہیں شہد لوگوں کے لئے شفا ہے اور قرآن دلوں کی شفا ہے پھر آب زمزم جس مقصد کے لئے اس کو پیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے اگر آپ کو بس تھوڑا سا بھی آب زمزم ہو کوئی حج سے آنے والا یا عمرے سے آنے والا آپ کے لئے لائے تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سارا پی جائیں آپ اس کو دوسرے پانی میں تھوڑا تھوڑا ملا لیں وہ پورے پانی کا مزاج بدل جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ کہ وہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے جس کے لئے وہ پیا جائے اور اگر آپ وہاں جائیں اللہ کے گھر تو زمزم سے نہائیں نیچے وہ جگہ بنی ہوتی تھی پہلے آپ کو جنہیں نہیں مالنو معلوم تو لوگ اپنے اوپر بھی بہاتے تھے پیچھے کا صفحہ مروہ کی طرف سے جائیں نا باہر نکل کے تو وہاں ٹیپس لگی ہوئی ہیں یہاں ڈائریکٹ زمزم آ رہا ہوتے ہیں بوٹل بھر کے لے آئیں اور اپنے اوپر تھوڑا 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 کر کے سارا بہا لیں اس کو دم کر کے بھی نہ آ سکتے ہیں اس سے بھی بیماری جاتی ہے اور صبح و شام اس کو پیا جائے پھر اسی طرح دم کیا ہوا پانی جو ہے ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا یعنی ڈال کے اس کو جھاڑا جائے کیونکہ یہ جگہ شیعتین کے بیٹنے کی ہو جاتی ہیں زیتون کا تیل استعمال کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت ہے اچھا تو یہ ہے کہ شہد زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل یا کلونجی کے دانے ان کو انسان مکس کر کے رکھ لے اور اس میں سے ہاف ٹی سپون یا ایک ٹی سپون صبح و شام لے سکتا ہے یا ایک ٹائم لے سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کو ایک ڈوز نہیں چلتی تو جو ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں طبع نبی کے ان سے پوچھا جا سکتا مشورہ کیا جا سکتا یعنی یہ ایمینوٹی بڑھانے والی چیزیں آپ اس میں سے پہلے تھوڑا لیں آپ کو پچ گیا ہے پھر تھوڑا سور انکریز کر دیں پھر تھوڑا سور کر دیں پھر دیکھیں کہاں تک لیمٹ ہے آپ کی اس سے بھی انسان کے جسم کی بہت سی دردیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں زیتون کا تیل صبح کے وقت پینا جو ہے یہ بھی بہت فائدے کا ہے اور اب تو یہ بات بہت سننے میں آتی ہے کہ صبح سب سے پہلی چیز جو ہے یا آپ کوکونٹ کا آئل لیں یا زیتون کا لیں یا کوئی بھی آئل لیں کیونکہ وہ لیور کی کلنزنگ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو مشکل لے لینا تو آپ کسی چیز میں جس سیلڈ وغیرہ میں ملا کے بھی کھا سکتے ہیں فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو وَدَّهِ نُوبِ یعنی مساج وغیرہ کیا کرو کیونکہ وہ بابر کا درخت ہے تو جسم پر زیتون اور کلونجی کا تیل الگ الگ وقت پر ملا جا سکتا ہے دونوں کو مکس کر کے بھی ملا جا سکتا ہے پھر اسی طرح تلبینہ کھانا فرمایا تزہب و بباد الحزن یہ کچھ غم بھی دور کر دیتا ہے اجوہ کھانا سات اجوہ کھجوریں صبح کے وقت اگر کوئی کھائے تو اس سے بھی علاج ہوتا ہے جس نے یہ کھجوریں کھالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زہر اور جادو کوئی نقصان نہیں دے گا چونکہ اجوہ ایک مہنگی کھجور ہے تو اگر نہ میسر ہو تو کوئی بھی کھجور شفا کے نیے سے کھائی جا سکتی ہے پھر سنا مکی اس کو سنوت بھی کہتے ہیں صبح و شام اس کا ایک چھوٹا چمچہ کھانا جیسے حدیث میں آتا ہے سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے پوچھا گیا سام کیا تو آپ نے فرمایا موت اچھا سنا مکی جو ہے یہ پیٹ ساف کرتی ہے تو پھر ظاہر اگر زہریلے مادیانتوں میں ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں تو اس سے انسان کو نجات ہوتی ہے پھر ہجامہ آپ نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچھنا لگوانے میں یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں اگر وہ مرض کے مطابق ہو اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا ہوں یاد رکھ یہ غیر شرعی طریقہ علاج سے ممانع اختیار کرنی چاہیے کہ انسان ایسے جادوگروں کے پاس جائے جو اس کو ایسی چیزیں کرنے کو کہے جو درست نہیں ہیں یعنی شوب دبازو سے علاج نہیں کروانا چاہیے اور حرام میں شفاہ نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ شراب لیاؤ میں اس کے اوپر کچھ منتر پڑھ دیتا ہوں اور اس سے تم پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے پھر جادو کا علاج جادو سے نہیں کرنا چاہیے یعنی کچھ لوگ جادو کرنے کے پاس سہلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جادو کا توڑ کرتے ہیں جادو کے ذریعے اور پھر غیر شرعی جھاڑ پنکار جو ہے جس کو نشرا کہا جاتا ہے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے کیونکہ اس میں جنات کی مدد طلب کی جاتی ہے روحوں کو پکارا جاتا ہے اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں کے یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ فال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں تو یہ غیر شرعی جو نشرا ہے جو ہے یا غیر شرعی دم کے بارے میں ہیں جو شرعی دم ہے صورت فاتحہ پڑھ کر یا ویسے قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر جھاڑنا پھونکنا اس سے منع نہیں ہے مسئلہ شیطان کو بگانے کا طریقہ آپ نے کیا بتایا اعوذ باللہ سمیل علیم شیطان رجیم من حمزی ونفقی ونفقی پڑھ کر تدکارہ جائے نہیں پھونک ماری جائے جس میں تھوڑی لعاب بھی ہو تو یہ بھی تو جھاڑ ہو گئے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو اپنے ہاتھوں پر محبزتین پڑھ کر پھونک مار کر سارے جسم کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر اس کے اوپر اللہ کا ذکر پڑھتے یہی رقیہ ہوتا ہے یہی دم ہوتا ہے لیکن کاہنوں اور نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے اور تعویز وغیرہ سے بچنا چاہیے عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا کہ جھاڑ پھونک تعویز اور گنڈے سب شرک ہیں جو صحیح والی جھاڑ پھونکیں وہ منع نہیں ہے جو نشرا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہتی ہیں میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھ بہتی تھی میں فلان یہودی کے پاس جاتی وہ اس پہ دم کرتا وہ ٹھیک ہو جاتی تو عبداللہ بن مسعود میں فرما یہ شیطانی عمل ہے شیطان اپنے ہاتھ سے اسے دھنساتا جب تم اس پہ دم کراتی تو وہ باز آ جاتا ہے تمہارے لئے تو یہی کافی ہے کہ تم وہ دعا پڑھ لیا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما مجھے شفاہ عطا فرما تو ہی شفاہ دینے والا ہے تیرے علاوہ کسی کی شفاہ کچھ نہیں ایسی شفاہ عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان نہ چھوڑے پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے صورت الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو قبیلہ والوں نے ان کی زیافت نہیں کی کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کٹ لیا قبیلے والوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوائی یا کوئی دم کرنے والا ہے تو صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری زیافت نہیں کی اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لئے اس کی مزدوری مقرر نہ کرو یہی سے راقی حضرات جو ہیں وہ اس کی دلیل لیتے ہیں کہ راقی جو ہے وہ عجرت لے سکتا ہے شنانچہ ان لوگوں نے چند بکریہ دینی منظور کر لی پھر ابو سعید خدری صورت الفاتح پڑھنے لگے اور اپنا لواب بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے اس سے وہ شخص اسی وقت ٹھیک ہو گیا تندرست ہو گیا شنانچہ قبیلے والے بکریہ لے کر آئے لیکن صحابہ نے کہا جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ نہ لیں ہم بکریہ نہیں لے سکتے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تاکہ صورت فاتح سے دم بھی کیا جا سکتا ہے ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو خوشمزاجی سے آپ نے فرمایا اور یہ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر کراہت نہ ہو اس میں تو اس میں آپ دیکھئے کہ بعض راقی اس لیے دلیل بھی لیتے کہ وہ چالیس بکریوں تھی اور راقی کو چالیس بکریوں کی قیمت تک کی قیمت لینے کا جواز ملتا ہے بہرحال اللہ وعلم پھر صورت البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی اس پر قابو نہیں پاس سکتے تو اس میں کیا کرنا چاہیے روٹین میں روز صورت البقرہ کا کچھ حصہ پڑھتے رہنا چاہیے جب پھر ختم ہو جب پھر شروع کرنے پر یعنی اور کچھ نہیں تو رزانہ ٹو پیجز یعنی صفحہ ایک صفحہ ادھر ہوتا ہے ایک صفحہ ادھر مصفح عثمانی میں آپ دیکھیں آیت پہ ختم ہوتا ہے نا صفحہ دو صفحہ ہر روز پڑھ لیا کریں مثلا چار صفحہ ہر روز پڑھ لیں ہمارا دل دماغ سب کچھ پھر حاضر ہوتا ہے اس میں لیکن صورت البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں اس میں الفلامیم سے لے کر المفلحون تک اس کے بعد آیت نمبر 1-02 صورت البقرہ کی پھر آیت نمبر 1-63 اور 164 وَإِلَهُ كُمِ الٰہُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ پھر آیت القرصی پھر آمن الرسول تو آپ دیکھیں زیادہ تر روکیا تو یہیں آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل کتاب لکھی تھی اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے صورت البقرہ کا اختتام کیا گیا لہٰذا جس گھر میں تین راتوں تک صورت بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں گی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ دیگر قرآنی آیات میں جس سورة علم ران کی آیت نمبر اٹھارہ اور انیس شہد اللہ و انہو لا الہ الاہو اس میں بھی توحید کی بات ہے پھر سورة العراف آیت ففٹی فور سے ففٹی سکس تک اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ اور آیت ففٹی سکس ہے وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَادَ اِصْلَاحِهَا پھر سورة العراف کی آیت نمبر وان سیونٹین سے لے کر وان ٹوئنٹی ٹو تک وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ أَسَاكَ فَإِزَاهِيَةَ الْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی وان سیونٹین سے وان ٹوئنٹی ٹو تک پھر سورة یونس آیت ایٹی وان سے ایٹی ٹو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْتِلُوهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ پھر سورة تاہا کی آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُوا إِنَّمَا سَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَاهُ پھر سورة المؤمنون کی آیت ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَرَبُّ الْحَشِرِ الْكَرِيمِ یہ آگے بھی ہے انتخیر الرحمن تک سورة المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک 115 سے 118 یہ سورة المؤمنون ہے اور سورة تاہا کی آیت نمبر ہے 69 اور یونس کی ہے 81 اور 82 پھر سورة صافات پہلی دس آئے تھے پھر سورة الاحقاف 29 سے 33 تک پھر سورة الرحمن 33 سے 36 تک پھر سورة الحشر 21 سے 24 تک یعنی آخری آیتیں جو ہیں لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلْ پھر اس کے بعد سورة التغابن آیت 14 سے 16 تک پھر ہے سورة الجن آیت نمبر 1 سے 9 تک پھر معبزات قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد قُلْ أَوْزُ بِرَبِّ الْفَرَقْ قُلْ أَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسِ پھر کچھ مصنون دعائیں بھی ہیں شہد کے بارے میں پھر پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ آج کل تو جسے مطلب شہد کی مکھیوں کو بھی استنا سنگید شہد مکھی جا کے پھول سے جا کر لے وہ رکھ دیتے ہیں کینسنٹریٹیڈ سیرف جس سے پھر وہ شہد بناتی ہیں تو کیا وہ بھی اس میں آئے گا اگر بالکل نہ ملے اصلی شہد تو پھر وہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ بارحال شہد کی مکھی اسے پروسس کرتی ہے اس شگر کو تو اس کی قیفیت بدل جاتی ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ جب جادو کرتے ہیں تو یہ روحوں کو بھی پلاتے ہیں جن بغیرہ جو ہوتا ہے ناٹ انسانوں کے مریوی روح ہیں وہ نہیں سازہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے اوپر جیسے جادو کا اثر ہو لیکن اس کو نہیں اندازہ کہ اس کے اوپر اثر ہے اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا یا کوئی سی پریشانی میں اب وہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ذکر اذکار نماز روزہ جو بھی اپنے طور سے کر رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ علاج کا سوچ کے ہی جادو کا علاج کیا جائے یا وہ اپنے جو نومل اپنے یعنی ذکر اذکار میں بھی اضافہ کر دیتا ہے تو اس سے بھی اس کا علاج توڑ ہو سکتا ہے اس سے بھی توڑ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ یہ سوچ کے کرے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے تو میں جادو کا توڑ کر رہا ہوں اگر ویسے بھی کیونکہ کبھی کبھی ذہن نہیں جاتا آپ کا کہ کوئی جادو کا اثر ہوگا اب آپ کو اثرات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیکن جب آپ وہ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں جو بھی ایک میں ابھی انشاءاللہ اینڈ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی ابھی بتا دیتی ہوں اس جو کہ آپ نے پوچھی لیا کہ رکیہ بھی کئی قسم کا ہے طویل رکیہ بھی ہے جو گھنٹہ بھر کا رکیہ ہے اور مختصر بھی ہے جس میں وہ میں کارڈ لانا بھول گی تھی سبز رنگ کا کارڈ ہے شفا کی آیات اس کے آگے یہ دعائیں بھی ہیں جو ابھی میں بولنے والی ہوں اور آیات بھی ہیں آیات میں کیا صورت الفاتح ہے البکرہ کا پہلا یعنی المفلحون تک ہے پھر آیت الکرسی ہے آمن الرسول ہے معوضات ہیں کل ہو اللہ اور وہ یہ بھی اتنا معصر ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے اس طرح کا یا کوئی دوائی وغیر اثر نہیں کر رہی یا آپ تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی ہاتھ پر پڑھ کے صورت فاتح اس طرح کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر کے اپنے آپ کو جھاڑیں پھر اس کے بعد صورت البکرہ کا پہلا رکو پڑھ کے پھر جھاڑیں پھر اسی طرح یعنی ہر جو آیت ہے صورت البکرہ ہی کے اور پھر معوضات ہر دفعہ پڑھ پڑھ کے جھڑے آپ یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا نا تو آپ پہلے سے لازم بہتر محسوس کریں گے ایک دفعہ آپ کا اپنا ہاتھ ہی پھر گیا نا تو اسے ایک تو جسم کی سرکولیشن بھی ہو جاتی ہے دوسرا جب آپ اس کو جھاڑتے ہیں اس طرح کر کے تو آپ کو یوں لگتا ہے جس سے آپ سے کوئی چیز کوئی نیگٹیو انرجی گئی ہے اور آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے یہ تو کبھی کبھار ایسا کاری لینا چاہیے لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی سپیرٹس لو ہیں کہ کچھ لوگ پڑھی نہیں سکتے یا لوگ کچھ لوگ پڑھتے ہیں بس وہ بے یقینی کے ساتھ پڑھتے ہیں آدھا دل سے پڑھا آدھا نہیں پڑھا تو آپ دیکھیں جب ہم بیمار بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم ٹوٹکے کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں چائے پی لونگ والی چائے پی لو ودرک والی چائے پی لو ٹیبلٹ کھالو پین کلر لے لو سوپ لے لو یقنی پی لو وغیرہ وغیرہ یہ کام کرتے ہیں اور جب نئی کام چلتا پھر کیا کرتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بازہ کر ڈاکٹر وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو آپ خود بھی کر رہے تھے کس چیز کا فرق پڑتا ہے پہلے آپ یقین سے نہیں کر رہے تھے پہلے آپ بس تکے بازی کر رہے تھے کہ شاید اس سے ہو جائے شاید شاید لیکن اب کیا ہمیں ڈاکٹر نے بتایا اب تو یہ فائدہ دے گا ہی مجھے یعنی ایک اور طرح کی پیلنگ آتی ہے اسی طرح ایک بات آپ کسی ایک عام انسان کے موں سے سنتے ہیں تو آپ پر اثر نہیں ہوتا وہی بات ایک سکولر یقین کے ساتھ کہتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں یعنی کہنے والے کے کہنے سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے داریکشن مل جاتی ہے اور پھر یاد رکھئے اس میں انسان کی نفسیات انوالڈ ہے انسان کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی جو کیفیات ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کے پاس آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو آپ ایک فریش فیل کرنے لگتے ہیں اب مثال کے طور پر جو سیکائٹریسٹ ہوتے ہیں وہ باتیں ہی تو کرتے ہیں تو آپ باتوں سے کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ایک سینس بناتی ہیں پھر آپ کے اپنے جو کنفیوزن وہ دور ہونے لگتے ہیں آپ اپنے آپ کو انیلائز کرنے لگتے ہیں پھر آپ اتنا بڑا پہاڑ جو بڑا ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹا سا بڑا جاتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے کیوں اس کو اتنا ہوا بنایا ہوا تھا میں اسی سے کیوں ڈر رہی تھی تو بعض اوقات انسان جو چیز سوچتا رہتا ہے وہ ہونے بھی لگتی ہے اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے جب ہم ایک بات سوچے جاتے سوچے جاتے تو وہ چیزیں آج ہی میں سن رہی تھی کسی کا کسی نے کہا کہ یہ بات ریسرچ بیسٹ ہے یعنی صرف ایسی نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو لوگ تیز گاڑی چلاتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو ڈرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں میں ایکسیڈنٹ نہ کر دوں وہ زیادہ ایکسیڈنٹ کرتے ہیں کانفیڈنس نہیں ہوتا تو یہ جو ایک یقین ہے یہ بڑی دولت ہے کانفیڈنس ہے یہ بڑی دولت ہے کسی انسان پر آپ کا اعتماد ہو تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو لگ جاتی ہے اور اگر کسی پر نہیں تو وہ بڑے بڑی بات بھی آپ کو سمجھائے تو آپ کہتے ہیں بس یہ تو بات نہیں کرتا ہے اس کی کیا بات ہے یقین نہیں آتا آپ کو اس پر آپ دیکھیں ہمارا دین تو بنیادی ایمان پر ہے اللہ پر ایمان لہ رسول پر ایمان لہ رسول پر ایمان لاتے ہیں تو ان کی ہر بات کو ہم سنت سمجھ کے ثواب سمجھ کے رچول سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے اس کا تو یہ اور یہ فائدہ تھا اور ہم پہلے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں اس علاج میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے یقین کی بات تو چند مسنون دعائیں ہیں میں یہ بتا دوں ایک دفعہ اور یہ جو کارڈ میں آپ کو بتا رہی تھی آیات شفاہ کا یہ ایکشلی میں نے خود بہت چیزیں دیکھ دیکھ کے پھر اس نظریہ کے ساتھ اس کو میں نے بنوایا تھا کہ دیکھنے میں بھی چھوٹا اٹھانے میں بھی بیگ میں بھی رکھ سکیں اور مختصر ہو اور اثنٹک ہو اس میں یہی جو میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں وہی دعائیں ہیں اگر آپ اپنی نماز کی جگہ پہ رکھ لیں کہ کہیں بھی جہاں آپ کی نظر پڑھتی ہو یا کوئی بیمار ہو اس پہ جا کے پڑھ کے اگر انسان حقیقت معلوم کر لے تو پھر خوف زیادہ نہ ہو اس سے نکل آئے اور یہ یقین رکھیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا یعنی جب بیمار کو یہ ہوتا کہ میں نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا جیسے وہ ایک بڑے کے بخار ہو گیا تھا تو آپ نے اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے قبر میں اتار کر چھوڑے گا تو آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے تو سوچ سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے چیزوں پوزیٹف سوچیں ہمیشہ ایک اور دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا يجاوزهن برن ولا فاجر من شر ما خلق و ذرع و برع و من شر ما ينزل من السمائی و من شر ما یارجو فیها و من شر ما ذرع فی الارض و من شر ما یخرج منها و من شر فتن اللیل والنہار و من شر کل تارقن اللہ تارقن یترک بخیرین یا رحمان میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ مناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلایا ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے رحم فرمانے والے یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے ابو تیہ کہتے ہیں ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خمبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر اتر کر آپ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شولہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں جبریل آپ کے پاس آئے کہنے لگے ہیں محمد کہیے آپ نے پوچھا کیا کہوں انہوں نے کہا آپ کہیے یہ دعا یہ پڑھئیے یعنی اگر دھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگنے ہیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ اور اس میں بنا لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے سب کتابوں یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اور پھر ہر چیز کشار سے جو اوپر سے آئے جو نیچے سے جائے رات کشار دن ہر قسم کشار اور ہر طرح کی فتنے اور ہر طرح کے حادثے جو رات کو آئیں یا دن کو آئیں تو یہ دعا بہت فائدے کی ہے صبح شام کی دعاوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لئیس شیع اعظم منہ و بکلمات اللہ التامات اللہ تی لا یجاوزہن نبرن ولا فاجرن و باسماء اللہ الحسن کلہا ما علمت منہا و ما لم عالم من شر ما خلقا و برا و زرعا میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے آگے کوئی نیک یا بد بڑھی نہیں سکتا اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں کس سے ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا پیدا کیا اور پھیلا دیا بات ہی ختم کوئی چیز بچی نہیں قابل احبار کہتے ہیں اگر میں یہ چند کلمات نہ پڑتا تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے ہیں یعنی یہ حضرت قابل احبار جو ایک یہودی عالم تھے وہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ یہود بہت زیادہ جادو میں پڑ گئے تھے تو اس کا انہوں نے توڑ بتایا پھر اعوذ بی کلمات اللہ اتامت من غضبی وشر عبادی ومن حمزات الشیاطین ویحضرون میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں پھر اعوذ بی کلمات اللہ اتامت من کل شیطان محمت ومن کل آئین اللہ عمت میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے جیسے شام بچو وغانا اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے پھر تین دفعہ شام کی وقت اعوذ بی کلمات اللہ اتامت پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے تکلیب دور کر دے تو ہی طبیب تو ہی شفا دینے والا ہے امسح البعث رب الناس بیدک الشفا لا کاشف لہو اللہ انتا اے لوگوں کے رب اس تکلیب کو دور کر دے شفا تیرے ہاتھ میں ہے تیرے علاوہ کئی اور سے شفا نہیں مل سکتی پورا یقین و توقل اور بھروسہ اللہ پہ بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یعذی کا من شر کل نفس او این حاسد اللہ یشوی کا بسم اللہ ارقی کا میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں بسم اللہ یبری کا ومن کل دائی یشوی کا ومن شر حاسد نزا حسد وشر کل زیعین اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے تو یہ ہے علاج آپ خود بھی کریں اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راکی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا یہ منع ہے اور بعض وقت وہ جنات کوئی طرح مدد کیلئے پکارتے ہیں جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے اچھا ایک بات یہ کہ جب آپ علاج کرا رہے ہونا تو کسی سے ذکر بھی نہ کریں کیونکہ شیعاتین پھر اور ہشار ہو جاتے ہیں اور مزید اٹیک شروع کر دیتے ہیں بعض وقت سادہ جی میں ایک کوئی سے بس پوچھتی تھی یہ نظرِ بہت جادو سیم تھی یا نظرِ بہت جادو الگ ہے نظرِ بہت الگ ہے علاج ایک ہی ہے السلام علیکم میں تھوڑا سے لمبی بات کروں گی ہو سکتا ہو جائے لیکن یہ ہے کہ یقین کے لئے سب کو میں آج ہی کا تازہ اپنا واقعہ سنانا چاہتی ہوں میں انگلینڈ سے آئی ہوئی ہوں یہاں پر تو وزٹ کے لئے تو آج میں آپ سے ملنے کے لئے آ رہی تھی تو دو تین دن سے میں یہ پروگرام بنا رہی تھی بہن کے ساتھ کے مجھے لے چلو تو میں ساتھ ہی اپنے اندر فیصلہ کر رہی تھی کسی سے کوئی بات نہیں کی کورس کرنے کے لئے تو میں وہاں دو ماہ تین ماہ رہی ہوں تو تقریباً تین سپارے ہمارے ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ اچانک یہ ایک دن میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں وہاں ٹائلٹ میں گئی ہوں تو وہاں پرنا مجھے جیسے ہی اپنے ہی یونی فارم میں ایک لڑکی نظر آئی ہے سامنے تو اس نے مجھ سے سٹاپ کرا کے تو پوچھے تو کہتی ہے کہ آنٹی آپ سارے اگزام دے رہی ہیں تو میں نے اس کی طرف دیکھا ہے تو اس کی آنکھوں میں کچھ یعنی کہ عجیب چیز نظر آئی ہے تو میں چونکہ کلاس چھوڑ کے آئی تھی میں جلدی میں تھی میں نے بھرکی نہیں اور اس چیز پہ میں نے بودھر ہی نہیں کی تو میں واپس چلی گئے اس کو یہ کہہ کے کہ جی میں دے رہی ہوں اگزام لیکن نیکس دے سے ہی میرا پیٹ ایسے خراب ہوا کہ میری وہ دوبارہ علاج ہوئی نہیں سکا تین ویک میں میرا گیارہ کلو سے زیادہ ویٹ کم ہو گیا جہاں بھی میں گئی جو چیز بھی اندر کچھ جائی نہیں رہا تھا یہاں تک کہ ڈاکٹر نے پھر مجھے یہی کہہ دیا کہ آپ واپس چلی جائیں یہاں کا پانی آپ کو سوٹ نہیں کیا میں اور میری بیٹی دونوں ہم تھے وہاں پر تو بہت دکھ تھا میری بیٹی کو بھی چھوڑ کے آنے کا مجھے بھی کہ بہت کوششوں کے بعد میں گئی تھی وہاں یہ کرنے بہرحال میں واپس آگئی مختصر یہاں آکے ہی بیٹی نے تو اللہ کا شکر ہے کہ کر لیا آن لائن کر لیا تو اس کا کمپلیٹ ہو گیا میں نہیں کر سکی پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی یہ بکرا وغیرہ اور عمران صورت کی میں نے کوشش کیے لیکن وہ میرا نہیں ہو سکا میں نے اس چیز پر کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن کچھ حرصہ سے میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ تب سے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے برین پر جیسے ایک ڈھکن بند کر دیا جاتا ہے میں وہ میمرائز نہیں کر پا رہی قرآن جیسے میں پہلے کرتی تھی تو میں نے نہیں کیا لیکن یہ کچھ وہم سا کہہ لیں میں نے اس کو وہم ہی سمجھا اور میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا تھا وہ مجھے ہر دفعہ پنچ کرتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی آنکھیں وہ کیا تھا وہ کون تھا تو میں کچھ وہم میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ذکر کروں گی اس چیز کا کہ شاید مجھے کچھ ایسا اثر ہے کہ اس کے علاج کا لیکن نظر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی ایج زیادہ تھی عام بچیوں سے تو انہوں کو کہا اچھا آپ پڑھ رہی ہیں آپ کس پارے ہو رہے ہیں اسی وجہ سے میں کیونکہ شور نہیں تھی تو لیکن یہ میں نے سوچا آپ سے ذکر کر کے آپ سے پوچھوں گی لیکن آج صبح جب میں نماز کے بعد بیٹھ ہی تو مجھے یہی آپ جو حدیث سنا رہی ہیں یاد آئی کہ وہ ستر ہزار جو کہ نہ جھاڑ پنچ کرتے ہیں کچھ تو میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں نہیں ذکر کروں گی میں اللہ ہی سے وہ دعائیں کروں گی یہ جو جی سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف حجی کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالی ہی گائیڈ کر دیتا ہے لیکن میں آپ اللہ کا اتنا شکر کر رہی ہوں اتنا شکر کر رہی ہوں کہ وہ کیسے دلوں کو جانتا ہے کہ مجھے آج نہیں پتا تھا کونسی کی لاس ہے مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیا درس ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا علاج ہی اللہ تعالی ہی لے دکھا دیں گے میں اس کی شکر گزار ہوں ہمارا کل کا ٹاپک جو ہے وہ نظرِ بد سے متعلق ہے نظرِ بد کا علاج جو ہے ٹھیک ہے آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے وَآخرُ دَعْوَانَا عَنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَقْبِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ